اس طرح کی مزیدار سوہیاں کھیر بنانے کے لئے آپ اس رسپ کو پورا فالو کریں دیکھیں یہ کھیر کس طرح سے میں نے بنائی ہے اور کتنی اچھی طرح سے آپ کو سمجھا کے بنائی ہے تو آئے دیکھتے ہیں سب آپ کے لئے لائی ہوں تو اگر اچھا لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبکرائب کر لیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو عبوری میرے چینل کو سبکرائب کریں تو آئے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ کیر بنایا ہے بسم اللہِ مآل رہا ہے عمل میں بنائے جاریتی برمصلی کیر لازیزہ والوں کی ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں یہ سمجھا کھیر کس طرح سے بنتی ہیں ان لوگوں کی تو میں یہ برانڈ لے کر آئیم تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بنے گی سمجھا کھیر ہے اس کو ہی کہتے ہیں سامینہ کی ایر اصل میں کیونکہ اس میں دیکھیں اب ہم دیکھاتے ہیں آپ کو اس میں کیا کیا پڑا ہوئے اب میں اس کو کھولنے جا رہی ہوں دیکھتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے میں اپنے طریقے سے بھی بناتی ہوں آپ کو ڈالوں گی اس کو اوپن کرتی ہوں اور دیکھاتی ہوں یہ اس طرح کی کچھ ہوتی ہے دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ اس طرح کی کچھ ہوتی ہے اچھا رائس کا چاولوں کا چورہ اس کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے میں نے کہا میں آپ لوگ کو فوراں سے دیکھاؤں کہ یہ ایک نئی چیز ہے میں نے کہا آپ لوگ کو دیکھاؤں دیکھیں قریب سے دیکھیں آپ لوگ یہ دیکھیں یہ چینی ہے سوئیاں ہے رائس کا چورہ ہے سب اس کے اندر ہے ٹھیک ہے اچھا آئیں اب میں اس کو بنانا شروع کرتا ہوں یہ ہمارے پاس تقریباً ایک کلو کے غریب دودھ ہے تو میں نے ایک کلو لیا ہے ایک کلو کے غریب دودھ ہے تھوڑا سا بوائل دیتے ہیں اس کو یہ ڈبے کا دودھ تھا آپ چاہیں تو گوالے کا بھی دودھ لے سکتے ہیں تو یہ ڈبے کا دودھ ہے اور یہ میں اس کو تھوڑ سا گرم کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے دودھ ہلکا سا گرم ہوا ہے اچھا والا کہ کافی اچھا گرم ہے مطلب اگر آپ اونگلی ڈالیں گے تو کافی گرم لگے گا یہ آپ کو کیونکہ دودھ ہمارا پہلے سے بائی تھا اب کیا کریں گے اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس میں ڈالیں گے اس کے بعد آپ چمٹر چلاتے جائیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی جارہی ہوں کیا ہوگا میں سب لک دکانی آئی ہوں یہ کیسا لک آتا ہے اور یہ کیسی بنتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں بناتی رہتی ہوں میں نے کہا اب میں آپ کو بتاؤں یہ ہوتی کیسی ہے نیکس ٹائم اب بنانے کے لیے جا رہی تھی سوچا یہ بھی آپ کو دکھاتی چلوں سارے برانڈ آتی جا رہی ہوں اللہ کا شکر ہے کسی دن آپ کو میں سارے برانڈ اپنے جو ہیں وہ سب بھی دکھا دوں گی لیکن میں نے کہا آپ کو فائدہ ہو آپ یہ سمجھ پائیں یہ کیسی بنتی ہے ٹھیک ہے اس لیے ساری ڈیٹیل آپ کو میں نے بہت پیار سے اپنے دوستوں کی جانا سمجھا کے دیں کہ سوہیاں کھیر بنتی کیسے ہیں یہ والی تو آئیں جب یہ تھوڑی سے گاڑی ہوتی ہے تو میں اس کو لوگ کو آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اللہ مہل ایم دیکھیں 20 منٹ کے خریب سے 25 منٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے 25 منٹ ہو چکے ہیں ڈائیریک ٹھیک پچیس منٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ 25 منٹ پکایا ہے بھلک گھر کا لوگ آیا ہے آپ کو دکھایا ہے ٹھیک ہے اتنی گاڑی آئی ہے یہ دیکھیں اور اس کے آپ بابل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی گاڑی ہے ٹھیک ہے ڈش آؤٹ کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ کس طرح کی ہے کیسا لکھ ہے اس کا اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ مزے کی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ہم آشانہ ہی بنتی رہتی ہے لیکن آج میں بنانے جائے تھی سوچا آپ کو ضرور دکھاتی ہوں کہ جہد کوئی لینا چاہ رہا ہو بنانا چاہ رہا ہو کہ کس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے پچیس منٹ میں تیار ہوتی ہے بیس سے پنڈہ سے بیس منٹ بھی انہوں نے وقت لکھا ہوا ہے لیکن کہ پچیس منٹ میں اتنی گاڑی تیار ہوتی ہے بلکل کھیر ٹائپ ٹھیک ہے باق ہی وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کتنا گاڑا رکھنا پسند کرتے ہیں کھیر ٹائپ بناتے ہیں تھوڑا پتلا رکھتے ہیں وہ آپ کی وش ہے آپ کی چوائس ہے لیکن بتانا میرا فرض تھا میں نے آپ کو بتایا یہ دیکھیں یہ پوری کھیر ٹائپ بنی ہے اور انتہائی لعزیز ہوتی چلے میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح کا لوگ آیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جی اب میں نکال لے جا رہی ہوں اس کو یہ دیکھیں یہ اتنی گاڑی آئی گے بسم اللہ والا برکت اللہ بسم اللہ امان رہیم بسم اللہ امان رہیم بسم اللہ امان رہیم یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے مسلسل چمچ چلاتی رہی ہوں کیونکہ سمجھیں تھیں اس میں تو میں نے چھوڑنا اس کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتی کہ اس میں میں چھوڑوں اس کو میں ہمیشہ اس کو چمچ چلاتی رہتی ہوں اور یہ بہت پیار سے بہت اچھی سی تیار بھی ہو جاتی ہے اور بلکل سب کو پسند بھی آتی ہے فوراں سے ہی یہ فینش بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو پسند آئے گی تو آپ ضرور مجھے بتائی گا ٹھیک ہے اب اس پہ تھوڑا سا میں پسٹے بادام سجاتی ہوں پسٹے سجاتی ہوں ٹھیک ہے آپ کی مردیا پسٹے سجائیں اونکا ہے آپ کی مردی آپ ادام سجائیں لیکن میں اس پہ پسٹے سجاتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے پوری یہ کھیر جیسی ہی ہوتی ہے بس اندر سمائیاں پڑی بھی ہوتی ہیں بہت ہی لعزیز بنتی ہے اور بہت ہی مزید ہی بنتھی ہے ٹھیک ہے لیکن کہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس کو پیار ہے بسم اللہ علا فرح اگر آپ کو یہ سمیہ کھیر اچھی لگی ہو تو مجھے بہت اچھا لگے گا بہت پسن آئے گا تو ضرور فیڈبیک کا انتظار کروں گی یہ لازیزہ کی ہے سمیہ کھیر آپ کسی اور برینڈ کی بھی لے سکتے مگر میرا کام آپ کو بتانا تھا کہ آپ کس طرح سے ایک اچھی لازیز کھیر آرام سے تیار کر سکتے ہیں گھر میں تو ٹھیک ہے تو اب تک کیلئے بائے اللہ حافظ میں دیکھیں원 میں نے اس میں ڈیش آؤٹ کی ہے سجایا ہے اور آپ کو کٹ کے دکھا رہی ہوں دیکھیں اس طرح کی آئی اگر Wir 합aco بAllah من والے رڑی آئی اگر آپ نہیں کر کے پہ关 wow زبردست بنے گی لیکن صرف آپ کے لئے کاٹی ہے کہ آپ لوگ سمجھ پائیں کہ کتنی مزے کی اور کتنی اچھی مزے دار سی ہے یہ کھیر کا لکایا ہے یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں کھیر یہ سمیہ کھیر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو بتانا میرا کام تھا اس میں سسٹیم بیورڈ ہی ہے اس بات کی گواہی ہے کہ اب یہ فریج میں نہیں گئی ہے لیکن میں نے آپ کے لئے سب محبت میں کاٹی اور آپ کو دکھائی کہ اس طرح کا لکاٹا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں مزید بادام پھر سے سجا کے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گے اور پھر نکال کے کھائیں گے انشاءاللہ تعالی بہت نزیز ہوتی آپ ایک دفعہ بنائیں گی تو بہت اچھا لگے گا لیکن آپ بنائیں یا جو بھی آپ کی مرضی ہو لیکن آپ جو ہے سمجھ لیں کہ کیا چیز تھی ٹھیک ہے برانڈ لے کر آئی تھی محبت آئی آپ کو دکھایا اب بناتی ہوں تو آپ کو ضرور دکھاؤں گی تو آپ کے لئے پوری ویڈیو بنائیں اور آپ کو بتائیں کہ کیا چیز ہے اچھا لگے تو لائک کر لیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کر لیجئے گا شکریہ شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ